اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرے بھائی کا ایک دوست تھا جو کے دوسرے علاقے سے تھا لیکن ہمارے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا بھائی کے ساتھ وہ سیکنڈیئر کر رہا تھا اس میں ایسی اچھی عادت تھی کہ بھائی نے اسے بھائی اور میری ماں نے اسے بیٹا بنا لیا یوں وہ ہمارے گھر میں بھی آنے لگا ہم سب اسے عالم کہہ کر بلانے لگے پورا نام نہیں لیتے تھے عادہ نام پکارنے کے باوجود وہ ہم سے خفا نہیں ہوتا عالم کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا اس کی دادا کا اپنا گاؤں تھا اس گاؤں میں ہی اس کا سارا قبیلہ آباد تھا جن دنوں وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا ہمارے گھر ہر ویکنڈ پر آیا کرتا سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اور اپنی قابلیت کے سبب مجھے اچھا رکھتا میرا جی چاہتا کہ وہ روز ہمارے گھر آئے جب وہ آتا تو اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی بات بات پر کھل کر آتی میری امی نے ایک روز میری خوشی کو بھاپ لی اور کہا بیٹی تم ذرا اپنے آپے میں رہو اور عالم کے آنے پر اس قدر دات نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں آپ اس کی دشمنیاں اور خون خرابے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے اس کا مطلب کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو میں نے کہا سگا بیٹا تو نہیں ہے نا آپ کا خون تو نہیں ہے نا مو بولا بیٹا ہے میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا امی نے مجھ سے کہا تمہارے دماغ میں یہ بات اس لئے ڈال رہی ہوں کہ ان کے لوگوں کے کندوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے کیا ہم ایسے خاندان میں بیٹی کے رشتے کو کر سکتے ہیں جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہے میری سمجھ میں ماں کی باتیں نہیں آئیں میں نے جانا کہ وہ مجھ کو ڈرانے کے لئے ایسی باتیں کر رہی ہیں ان دنوں میں میٹریک کی طالبہ تھی اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باننے کی نہیں ہوتی اس عمر میں تو بس خواہ بھی اچھے لگتے ہیں وقت گزرتا رہا اور میں عالم کے سپنے دیکھتی رہی اور یہاں میری ماں اسے بیٹا بیٹا کہتی نہیں وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا وہ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اسی کی دلھن بنوں ہمارے گھرانے میں رواج نہیں تھا لیکن سب خواتین خود کو بڑی اسی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی اور بہت کم گھر سے نکلتی تھی یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ میں عالم کی دلھن بنتی مگر خواہشات پر کسی کا بس نہیں چلتا میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی ایک دن سوچا جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات چیت کیسے کی جائے بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں خود بیٹھک میں گھج جاتی اور عالم سے باتیں کرنے لگتی تہاں مجھے جین نہیں تھا اور یہاں پر عمی مجھے پکڑتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تجھے میں نے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ اس سے دور رہ وہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہی رہے گا تو کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ اس کے خاندان سے تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے عمی نے مجھ سے کہا تمہارے دماغ میں بات اس لئے ڈال رہی ہوں کہ ان کے لوگوں کے کندوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے کہ ہم ایسے خاندان میں بیٹی کے رشتے کو کر سکتے ہیں جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہے میری سمجھ میں ماں کی باتیں نہیں آئیں میں نے جانا کہ وہ مجھ کو ڈرانے کیلئے اسی باتیں کر رہی ہیں ان دنوں میں میٹرک کی طالبہ تھی اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باندنے کی نہیں ہوتی اس عمر میں تو بس خواہ بھی اچھے لگتے ہیں وقت گزرتا رہا اور میں عالم کے سپنے دیکھتی رہی اور یہاں میری ماں اسے بیٹا بیٹا کہتی نہیں وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا وہ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اسی کی دلھن بنوں ہمارے گھرانے میں رواج نہیں تھا لیکن سب خواتین خود کو بڑی اسی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی اور بہت کم گھر سے نکلتی تھی یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ میں عالم کے دلھن بنتی مگر خواہشات پر کسی کا بس نہیں چلتا میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی ایک دن سوچا جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات چیت کیسے کی جائے بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں خود بیٹھک میں گھج جاتی اور عالم سے باتیں کرنے لگتی تہاں مجھے جین نہیں تھا اور یہاں پر عمی مجھے پکڑتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تجھے میں نے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ اس سے دور رہ وہ میرا بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہی رہے گا تو کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ اس کے خاندان سے تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا چاہتی ہے ہم تیری جدائی میں سڑتے رہیں اور خود کو دکھ میں ابتلا کرتے رہیں تو کیا چاہتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے خون خرابے پر اتر آئے اس لئے کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھ بھائیوں جیسا پر دل پہلوں میں تھتا اس کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا ایک دن سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے میں دادی کے ساتھ گھر پر تھی سردیوں کے دن تھے امی اور بابا جان مجھے دادی کی دیکھ بھال کے لئے گھر پر چھوڑ گئے تھے تو پیر کے وقت بیل بجی میں دروازے پر گئی سامنے آلم کھڑا تھا اس نے بھائی کا پوچھا بے اختیار میرے مجھ سے نکلا جی ہیں اور دروازہ کھول دیا وہ تیزی سے بیٹھک میں چلا گئے اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا میں کچن میں گئی جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹری اٹھا کر بیٹھک میں آ گئی یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے سامنے یوں آئی تھی میرے اس طرح بے باگ بے دھڑک آ جانے پر وہ حیران ہو گیا یقیناً سوچ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اگر آزر گھر پر نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھل کر مجھے کیوں گھر کے اندر آنے کو کہا اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے چائے کے ٹریمیز پر رکھ دی اور کہا آزر بھائی تو گھر پر نہیں ہے وہ امی بابا کے ہمرا رشداروں کے ہاں شادی میں گئے ہیں لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آزر گھر پر ہے ہاں میں نے اس لئے کہا تاکہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اچھا تو پھر میں چلتا ہوں آپ بیٹھئے چائے تو لیجئے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے کہہ کر میں نے چائے کی پہلے اس کے ہاتھ میں تھما دی وہ مجبوراً سوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھوٹ لینے لگا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا جو اس قدر تیکھا تھا کہ عالم کا رنگ سرخ ہو گیا اس نے پہلے بار نظر اٹھا کر میرے جانب دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے چلدی میں تیر چلا دیا میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا ایسا ممکن ہے اس کی آنکھیں میرے دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ روحانسہ ہو کر بولا کیا آپ کو خبر ہے آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے بات بڑی چھوٹی نہیں یہ ایک سیدھی سی بات ہے شادی کے لئے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے کوئی جرم ہے کیا میں نے چوری اور ڈکیتی کی بات کی ہے وہ میرے تابر توڑ جملوں سے گھبر آ گیا ابھی تک وہ ماتھے سے پسینہ پوچھ رہا تھا پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا دیکھو باہر بی بی بات یہ کہ تم میرے دوست کی بہن ہو میرے لئے قابل احترام ہو تمہاری ماں میری والدہ ہے تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے مو جواب ہی نہیں دیتا لیکن میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا آپ سنو کہ میری مجبوری کیا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایک حصے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا مجھے اس کی یہ تعویل اور یہ بہانیں محسوس ہوئے آپ سیدھے طرح بات کیوں نہیں کرتے مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے شادی نہیں کرنی تو نہ کیجئے کہہ دیجئے کہ نہیں کر سکتا تو سیدھی بات ہے کہ ہاں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے جب اس نے ایسا ٹکہ سے جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی اس کے سامنے سے چائکٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے جن کو پہنچنے والا وہاں کوئی نہیں تھا اس علمہ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی عالم گھر سے چلا گیا اس سے گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے عالم کے سپنے دیکھنے چھوڑ دی ہمارے گھر نہ آیا کرے کیونکہ بار بار اس کو بھولانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ کوشش رائے کر چلی جاتی تھی میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا میں حیران تھی کیا آخر ایسا ہوا تو کیوں جبکہ وہ اور بھائی ایک دوسرے بغیر رہتے نہ تھے سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھو مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے لیکن ایک دیر امی نے پوچھ لیا آزر بیٹے کیا بات ہے بہت دنوں سے یہ آلم نہیں آیا تب بھائی نے کہا کہ اس کا چاچا بڑا غسیلہ ہے اس کا جھگڑا اپنی برادری کے ایک تاجر سے ہوا اس میں وہ تاجر مارا گیا اس کی بیٹوں نے آلم کی چاچا پر دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سارا خاندان پریشان ہے اس پریشانی کے آلم میں آلم اپنے گاؤ گیا ہوا ہے بھی تک نہیں لوٹا میری تو جان پر بنا گئی بے شک وہ مجھے نہیں چاہتا تھا مجھے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے لئے تو بہت کچھ تھا میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی میں نے امی سے کہا امی نہ جانے آلم کیسا ہوگا امی نے کہا تم نے اب تک اس کے خیالوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکالا بار بار کہتی ہوں وہ تمہارا بھائی ہے بھائی سمجھو اسے میرا بیٹا ہے تو تمہارا بھائی ہے یہ اب کیا بار بار بیٹا بیٹا کہتی ہیں تاکہ تمہارے دماغ سے یہ گندگی نکل جائے کہ وہ تمہارا شوہر بنے گا جس طرح تمہارا بھائی آذر ہے اسی طرح آلم ہے امی کی بات سن کر میں ان سے نراز ہو گئی میں نے ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں نے آلم سے ڈائریک بات کی تھی خیر کچھ دن کے بعد آلم آ گیا اور میری سانس آ گئی والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورسہ کو تاوان ادا کر دیا امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا یعنی گھر والے اب راضی ہو جائیں گے لیکن اس کا چاچا ٹھیک آدمی نہیں تھا گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ناخوش تھے جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہیں تھا وہ آلم کے چاچا اور والد کا چاچا ذات تھا جس کی زمین وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا بہرحال راضی نامہ تو نہ ہوا مگر کسی طرح اس کے چاچا جان کی بکشی ہو گئی یہ دشمنی ابھی چل رہی تھی کہ آلم کی فیملی ایک اور دشمنی کے لپیٹ میں آ گئی اس کے تایا کا بیٹا راحت اپنے دادا کے بھانچے شفی خان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر جھگڑا دونوں نے ایک دوسرے پر گولیے چلا دیں شفی کے دو بھتیجے زخمی ہو گئے ان کے پاؤں میں گولیے لگی جو بات میں ٹھیک ہو گئے لیکن ایک معمولی لنگڑا ہو گیا اس پر تھانے میں ریپورٹ درچ کرائی کہ شفی خان نے ہماری دکانوں کو نقصان پہنچایا حالانکہ اس نے خود ہی اپنے گودام میں آگ لگائی تھی جواب میں شفی نے بھی دعویٰ کر دیا یو عالم کے خاندان کی اپنے قبیلے کے ایک دوسرے سے گھر آنے سے بھی دشمنی چل پڑی ان دنوں وہ بڑا پریشان تھا اس نے میرے بھائی سے کہا کہ شاید میں کافی دن تک نہیں آ سکوں کالج بھی چھوڑنا پڑے گا دیکھو اس دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے آزر بھائی نے اسے تسلی دی کہ کیوں مایوس ہوتے ہو بولا آزر پڑھائی کی وجہ سے میں بچمن سے جھگڑے پسند نہیں کرتا اور میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اس جھگڑے اور لڑائی میں میرے تایا اور بابا جان بھی موجود نہیں تھے اس کے باوجود شفی نے ہم پر دعویٰ کر دیا ہے صدم یہ ہے کہ ہماری جتنے رشدار گاؤں میں ہیں وہ سب ان کی طرف ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں گاؤں کے بیچ ویچ ہمارا گھر ہے اب ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا کچھ دنوں کے بعد عالم کا خط آگیا لکھا تھا کہ ہم دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں اس گاؤں کے آس پاس میرے چار مامو اور چار خالائے رہتی ہیں دیکھئے یہ پریشانی کب تک رہے اگلے ماں پھر عالم کا خط آئے لکھا تھا پیارے دوست آزر ان دنوں ہم بہت پریشان ہیں لہٰذا تم سے ملنے سے قاضل ہوں کیونکہ ہماری زمانتیں نامنظور ہو گئی ہیں بابا تایا اور تایزاد بھائی تو بڑی جیل میں چلے گئے ہیں اور میں اور ایک تایزاد بھائی وہاں سے بھاگ گئے ہیں مجھے اس خط کے بارے میں تب پتہ جلا جب بھائی نے آزر کا خط میز پر رکھ دیا تھا وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ کالیچ چلے جاتے میں عالم کا خط کھول کر پڑھ لیا کرتی تو مجھے دکھ ہوتا اور مجھے عالم کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی یہ ناممکن ہے واقعی جیسے اس کے حالات خاندانی دشمنی کی وجہ سے تھے اس میں تو یہ ناممکن ہی تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دلہن من کر خوش رہتی عالم کے خطوص سے حالات پتہ جلتے رہتے تھے اس کی ماں اور دو بہنیں تائی اور تائی کی بیٹیاں سب ہی درودر ہو گئے تھے دشمنی کے سبب وہ اپنے گاؤں اپنے گھر بار چھوڑ کر رشداروں کی ہاں پناہ لینے پر مجبور تھے اس کے دو چھوٹے بھائی بھی کسی خالہ کے پاس اور کبھی کسی ماموں کے پاس ہوتے تھے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی تعلیم چھوڑ دی تھی یوں ہی دو سال گزر گئے اس کے ماموں اور خالائیں ان سے تنگ آ چکے تھے وہ اب عالم اور اس کے بھائیوں کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے اسی وجہ سے عالم کا دل پریشان رہنے لگا اس نے یہ خط تفصیل سے لکھ دیا اور جوابی خط کے لیے پتہ بھی لکھ دیا تھا بھائی نے جاننے والوں میں سے اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا ایک ماہ بعد اس نے خط لکھا کہ ابھی تک وہ اپنے دو سابر کے پاس ہے اور اسے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ اس کی مات دو بار اپنے بھائی کے گھر اسے ملنے آئی مگر ماموں نے اسے بتایا کہ عالم ادھا سے چلا گیا ہے تب ہی بیٹی کی جدائی کے صدمے سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹی ہے وہ گھر سے نکل جاتی ہے لوگوں کو پتھر مارتی ہے اور لوگوں کے پتھر کھاتی ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں میرے جیسے قامت کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ اس کی گھر میں داخل ہو جاتی ہے چھوٹے بھائی نے ماں کو منٹل ہسپٹل میں داخل کرا دیا ہے ادھر مامو کی بیوی کرن لگنے سے فوت ہو گئی ہے مامو کا گھر بھی ویران ہو گیا ہے اور ان کے چھے بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں یہ خط پڑ کر میں حیرت میں ڈوب گئی یا اللہ یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں خدا کی قدرت اس کے بعد اس کا جو خط آیا وہ خوشی سے بھرا ہوا تھا لکھا تھا مبارک کو میرے دوست کہ والی صاحب اور تایا اور تایزات رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے قرائے کا مکان ڈھون لیا ہے امی کی طبیعت بھی کافی سمھل گئی ہے اب میں پنڈی جا رہا ہوں وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا پندرہ روز بعد عالم کا خط پنڈی سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پنڈی آ گئے ہیں یہاں میں کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاتا ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے چھوٹے بھائی بھی ملازمت کر رہے ہیں والی صاحب دکان ڈال رہے ہیں گرچے اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنچ ہے لیکن حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے کہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دنوں نے مگر وفا نہ کی بہرحال اس نے جو کچھ لکھا میں خوش ہو رہی تھی اور میرے دل میں اب بھی ارمانتے کہ وہ میرا شوہر بنے پھر ایک دن بھائی نے اسے خط لکھا آجر اب تو حالات سمل گئے ہیں تم واپس سے چہر آجاؤ اور پھر سے کالج کو جوائن کر لو عالم نے ان کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں لیکن میری امی اس حالت میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں میرے ساتھ ساتھ رہتی ہیں تو بھائی نے کہا ان کو بھی اپنے ساتھ لیا اپنے بابا کو رازی کر لو میرے بھائی کی بات عالم کو سمجھ میں آ گئی کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا اس لئے اپنے ماں کو اپنے ساتھ لیا اور ہمارے گھر آ گیا وہ جتنا مجھے عزیز تھا اس کی ماں اس سے بھی زیادہ عزیز تھی ان کی ذہنی آلہ ٹھیک نہیں تھی ان کا بیٹا ان کے سامنے سے کہی جا نہیں سکتا تھا جب وہ سو جاتی تب عالم کالیج جاتا تھا ان کو نیند کی گولیاں دی جاتی تھی ایک ماں کو اس طرح بیٹے کے ساتھ دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہوتا تھا کہ ماں کی اس حالت کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دشمنی پھیلائی ہے جبکہ عالم اتنا اچھا لڑکا اس کی ماں اتنی خوبصورت عورت تھی اور دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ عمر کی ہوں گی بلکہ ان کو دیکھ کر لگتا یہ صرف تیس سال کی خاتون ہیں لیکن عمر نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا حالات میں ان پر ایسا دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی اور عالم بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے کئی بار میں نے سوچا کہ عالم کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا ایک دن جب اس کی والدہ سو رہی تھی میں نے دروازے پر دستک دی عالم بستر پہلی لیٹا ہوا تھا اور نجانے کیا سوچ رہا تھا میں کمرے میں آئی میں نے کہا عالم مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اس نے کہا کہو لیکن تمہاری والدہ سو رہی ہے یہ کہیں جاگ نہ جائیں نہیں ان کو میں نے نیند کی گولی دی ہے اور یہ بہت سکون سے سو رہی ہے تو بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو کہیں وہ بات تو نہیں دیکھو یہ بات میں تم سے نہیں سننا چاہتا ہوں تم نہیں جانتی کہ حالات اب بھی میرے فیور میں نہیں ہیں اور اب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی ماں کو میں یہاں تو لے آیا ہوں لیکن مجھے اب بھی ڈر لگ رہتا ہے کہ کوئی بھی دشمن یہاں نکل آئے گا میں تعلیم اس لئے حاصل کر رہا ہوں تاکہ باہر کے لئے کوشش کروں اور اپنی والدہ کو یہاں سے باہر لے جاؤں اور میں جو تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تم اسے لے کر نہیں جاؤ گے میں نے تمہارے بارے میں اب تک نہیں سوچا اور ایک بات جو تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں تو تمہاری ماں سے میں بھی پیار کروں گی نا تمہاری ماں میری ماں ہے ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن میری ماں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مجھے کسی بھی اور عورت کے ساتھ دیکھے تم نہیں جانتی کہ میں کمرے میں ان کے سامنے رہتا ہوں تب یہ سکون سے رہتی ہیں اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں ذہنی مریضہ ہیں یہ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو جب تک ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی میں ایک شادی بھی نہیں کر سکتا یہ عجیب طرح کی مندق ہے تمہاری یعنی تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے تم کبھی شادی نہیں کر سکتے یہی سمجھ لو کیونکہ میں نے بہت کچھ کھویا ہے رشتوں کو کھویا ہے اور میں اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا اس نے ایسے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ میں گھر سے باہر آگئی اور ٹہلتی رہی میں نے بھائی سے پوچھا وہ کہاں گیا ہے دونوں نے کہا مجھے نہیں پتا خاموشی تھی چلا گیا مجھے نہیں پتا کہاں گیا ہے پھر ایک سال بعد اس کا خط آیا وہ یوکے میں تھا اس نے بھائی کو خط لکھا تھا پیارے بھائی آزر تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اور میری ماں کو اپنے گھر میں جگہ دی آج تمہاری وجہ سے میں پڑھ لکھ سکا ہوں اور میری ماں میرے ساتھ ہے میں اتنی بے قرار تھی اس کے لئے کہ میں نے بھائی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا بھائی حیرہ سے مجھے دیکھنے لگے میں نے کہا کیا ہوا ان کی ماں کی فکر ہے مجھے میں جاننا چاہتی ان کی ماں کیسی ہیں وہ ان کی ماں بلکل ٹھیک ہے تو کیا اس نے شادی کر لی ہے نہیں وہ شادی نہیں کرے گا وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور اس کی ماں اس کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھی نہیں سکتی یہ عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے تمہارا دوست تمہیں کیا غرض ہے تم کو اتنی فکر کیوں ہے میں نے امی کی طرف دیکھا امی نے کہا خاموش رہنا اس کو کچھ نہیں پتا پھر میں امی کے پاس آئی میں نے کہا امی آپ مجھے بار بار کہتی تھی کہ یہ لوگ دشمنی میں سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن وہ تو اپنی ماں کے لئے سب کچھ کر گیا ہے وہ ماں ہے نا اور یہ ماں کی حالت بھی ان دشمنیوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے ان کے ہاں جو ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے ایک دوسرے سے مال کو چھینا جاتا ہے اور کیا تم ایسے خاندان کی بہو بننا چاہو گی تمہاری وہ سانس تمہیں جینے نہیں دے گی بہتر ہے کہ عالم کا خیال اپنے دل سے نکال دو میں اب بھی اس کے خیال کو اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہتی تھی نہ جانے کیوں میں اس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی لیکن پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ عالم اب کبھی بھی شادی تو کر ہی نہیں سکتا لیکن اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی ماں ہی اس کی زندگی میں رہنے والی وہ پہلی اور آخری عورت ہے جس کے بعد وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہ رہے گا نہ جانے ایک ایسی محبت تھی کہ اس محبت کے بعد میں نے سوچنے پر خود کو مجبور کر دیا کہ اب ماں سے محبت انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے اگر اس کی ماں ذہنی مریضہ تھی تو وہ اس کا علاج کراتا نہ کہ اس کے ساتھ رہ کر اپنی جوانی کو برباد کرتا بہرحال اس نے جو کیا اچھا کیا ہے برا مجھے نہیں پتا لیکن اپنے اس کے خیالوں سے خوابوں سے نکل آئی ہوں اور امی نے ایک اچھی جگہ میری شادی کر دی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں